السلام علیکم دوستو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہولڈر کو لگاتے ہیں ہم پرانا ہولڈر ہٹا دیں گے جو خراب ہو چکا ہے اور نیا یولا ہولڈر کو لگا دیں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پرانا ہولڈر کیسے خراب ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے تو ہم اس کو چینج کر رہے ہیں تو اب چلتے ہیں خراب ہولڈر کے پاس فرنس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بلنگنگ کر رہا ہے مطلب کہ یہ کنٹینیوسلی نہیں چل رہا اور تھوڑی سی فلکچویشن اس کے اندر آ رہی ہے آپ دیکھ رہوں گے کہ یہ فلکچویشن اس کے اندر آ رہی ہے مطلب کہ اب ہم اس کو چینج کریں گے تو فرنس سب سے پہلے آپ بلپ کو نکال لیجیے اگر بلپ دیڑ سے چل رہا ہے ابھی تو یہ خراب ہے تو ہم نے اس کو بند کر رہا ہے تو یہ بلپ ابھی گرم نہیں ہے جب آپ کبھی بھی کسی سائی کو چینج کر رہے ہوں تو آپ دیکھ کے نکال لیں کیونکہ گرم بلپ ہو جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کا یہ لکیپ کھولیں گے سب سے پہلے آپ یہ دھیان میں رکھ لیں کہ آپ کا جو اس کا بٹن ہے جس سے لائن اس میں آتی ہے وہ بند ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ یہ اتمنان کر لیں کہ وہ بند ہے اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کریں سب سے پہلے آپ اس کا یہ کیپ کھولیں گے اس کے پر تھوڑ سا کلر آئے ہوئے تو اس لیے تھوڑا سا یہ ملکوٹی سے ٹائٹ ہوا ہوا ہے اب میں اس کو اس طرف ہمیں نٹ کی طرف جیسے نٹ کھولتے ہیں ہم اس کو کھولنا ہے اب میں اس کو کھول کے دون آتوں سے کھول کے پھر میں آتا ہوں تو فرینڈز ہم نے یہ کیپ اس کا اتار لیا ہے اب ہم اس کے یالے بٹن جو اس کے نٹ لگے ہوئے ہیں ایک اور ایک یہ دو جو ایک دو جو لگے ہوئے ہیں ہم اس کو سب سے پہلے اوپن کریں گے اسکروڑائیور سے اب میں اس کو سکروڑائیور سے اوپن کر کے دکھاتا ہوں اب فرینڈز آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کے اندر سے دونوں سکروڑ لیا ہے یہ دیکھیں ایک منہ یہاں سے ایک منہ یہاں سے دونوں جگہ سے میں نے اب سکروڑ لیا ہے ہم میں اس کو تھوڑا سا کھے چوں گا کہ تار تھوڑا سا ہمارے پاس آ جائے اور جو اس کی دو تار ہیں اب ہم اس کو پیچھے سے کھولنا ہے یہ جو دو آپ کو سکروڑ دکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو یہاں سے اوپن کرنا ہے دونوں کو اور دونوں کو آلگ آلگ کر کے لگا دینا ہے تاکہ آپ اس میں ملے نہ اور شورٹ سٹکر نہ ہو تو اب میں یہ دونوں یہاں سے کھول لیتا ہوں آپ بھی سکروڑائیور سے اس کو دو کھول لیجی اب فرینڈز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو یالی نٹ کھول کے یالی جو سکروڑ اس میں دو لگے ہوئے تھے میں نے اس پہ اسکروڑائیور کے مدد سے کھول لیے ہیں تو یہ دو تار ہمیں یہاں پر ملے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب ہم دوسرا نائے اٹھائیں گے اور ایسے ہی اس کے اندر ایک کے کر کے پسا کر یہاں سے سکروڑائٹ کر دیں گے تو پرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے یہ نائے والا یہاں پر لگا دیا ہے اور پیچھے سے آپ یہاں پر اس کو کھیچ کے بھی لیوزنگ تو نہیں ہے جب آپ پرفیکٹ اس کو چیک کر لیں تو اس کے بعد اس کو پیچھے کر کے یہاں پر اس کے جو سکروڑ تھے ان دونوں کو دوبار سے لگا دیجئے تو فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس کے نٹ بی سکروڑ اس کے ٹائٹ کر دیئے ہیں اب میں اس کے اوپر باکس لگا کر آپ کو بل لگا کے دکھاؤں گا کہ ہم نے ہماری جو پروبلم کی سول ہوئی یا نہیں تو فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی بل بند ہے ابھی میں آپ کو کھل کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بل کو ٹران آن کر دیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ رہوں گی کوئی فلیکچویشن وغیرہ یہاں پر نہیں آ رہی ہے تو فرنٹس ہماری جو پروبلم کی سول ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے نیو لگا دیا ہے ہماری پروبلم سول ہو چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے میں چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ